خوراسان سے ہندوستان تشریف لانے والی نامی گرامی ہستیوں اور ابگری شخصیتوں میں کندھار کا ایک علم پرور سیف و قلم کا مالک خاندان لاہور سے دہلی پھر بریلی پہنچا اس خاندان کے جدعالہ سعادہ دیار خان بڑے علاقے کے منصب دار تھے جنہوں نے اپنی نسل کو دین محمد مصطفیٰ کا امین اور عشق مصطفیٰ کا سفیر بنا دیا اس خاندان میں ایک سے بڑھ کر ایک عشق مصطفیٰ کے پیکر اور دینی علوم کے شناور پیدا ہوئے شورت حاصل ہے اب عشق ہے کیا عشق محبت فریفتگی چاپ شوق اور خواہش کی انتہا کا نام ہے عشق کرنا کوئی کھیل نہیں ہے عشق نہ کوئی تحریک ہے نہ تنظیم ہے عشق بلانے سے آتا نہیں ہے بھگانے سے جاتا نہیں ہے قسمت والے ہی راہ عشق کے مسافر بنتے ہیں اور عالی حضرت کی اس کیفیت دل و جان سے ایک عالم آگا ہے بلکہ آپ کے عشق جرچہ غیروں کی محفلوں میں بھی ہے وجہ یہی ہے کہ آپ کا جو خمیر ہے وہ عشق مصطفیٰ میں گندھا گیا آپ کا پیکر عشق رسول کے سانچے میں ڈھالا گیا اس وجہ سے آپ کے وجود کا محور بھی عشق رسول ہے آپ کے علم کا حاصل بھی عشق رسول ہے آپ کے افکار کی منزل بھی عشق رسول ہے آپ کا دین و امام بھی عشق رسول ہے آپ کے خون مہدت بھی عشق رسول کی ہے آپ کی نبزوں میں ارتعاش بھی عشق رسول سے ہے آپ کے جذبوں کا ارتقاظ بھی عشق رسول سے ہے آپ کے من کا گداس بھی عشق رسول سے ہے آپ کے کلم کی کاٹ بھی عشق رسول سے ہے اور آپ کے چہرے کی شادہ بھی عشق رسول سے ہے اشفاق بھئی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آلہ حضرت امام اہل سنت میں عشق رسول کی ایسی جولانی آئی کہاں سے ہے وہ کون سا ایسا میک ادا تھا وہ کون سا ایسا ساکی تھا جس نے شراب عشق احمد کے ایسے ایسے جام عطا کیے کہ آلہ حضرت ساری زندگی اسی کی مستی میں مست نظر آتے ہیں بلکہ اگر کسی کو ایک آدھ قطرہ دیا بھی تو وہ بھی اسی میں مخمور نظر آتا ہے اگر علا وجی تحقیق بات کی جائے تو وہ میک ادا کسی اور کا نہیں وہ آپ کے والد مولانا نکی علی خان کا تھا وہ خود بھی اب کر یہ وقت تھے کئی کتابوں کے مصنف تھے جب کسی موضوع پر کلم اٹھاتے علوم و معارف کے دریا بہا دیتے جب آپ سورہ علم نشرا کی تفسیر لکھنے پہ آئے تو عشق رسول کے طوفان مچلنے لگے آقا علیہ السلام کی مرتبہ وجود میں جلوہ گری کمال حسن منصب نبوت کی تابشوں شمائل و خسائل کی رانائیوں اور نبوت و تبلیغ کی کامیابیوں کے لیے بطور خطبہ ایسی ایسی تشبیحات و استیارات و ترقیبات لائے کہ اکل انسانی دنگ رہ جاتی ہے ہر ہر ترقیب سے محبت کے سوتے پھوٹتے ہیں اور ایسا لگتا ہے جیسے بیر افق سے تلاتم اٹھ رہے ہیں اور الفاظ کے موتی کرتاس کے دامن میں پھینکے جا رہے ہیں جب میرے اور آپ کے آقا سید الانام رسول زیشان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مقام تعرف آتا ہے تو زور بیان اور حسن الفاظ کے نظارہ دیکھیں کہتے ہیں سرور بنی آدم روح روان عالم اقامت حدود و احکام تعدیل ارکان اسلام قائد فوج اسلام دافی جوش اسلام نوبادہ گلزار ابراہیم نورس بہار جنت نعیم جگر گوشہ کان کرم دستگیر درماندگان امم صفائے سینہ نیر آزم نور دیدہ ابراہیم و آدم امام جماعت انبیاء مقددہ زمرہ اتقیاء قبلہ اصحاب صدق و صفا قابہ ارباب حلم و حیاء لعلو بہر سخاوت و عطا گوھر دریائے مروت و حیاء شمس چرخ استیوا چراغ دود مان انجلا اقدا کشائے اکدے سرئیہ سیاء دیدہ ید بیدہ قاضی مسند حکومت مفتی دین و ملت مدلول حروف مقتعات منشع فضائل و کمالات حافظ حدود شریعت ماہی کفر و بدعات فاتح مغلقات حقیقت سر اسرار طریقت لسان حجت تراز مملکت تراوش شبنم رحمت توتیاء چشم بصیرت اصل اصول سربستان ملکوت بیخ فروغ نخلستان ناسود فارس میدان جبرود شہ سوار مزمار لاہود شہباز آشیان قربت تاؤس مرغ زار جنت شگوفہ شجرہ محبوبیت سمرہ صدر مقبولیت جلوہ انوار ہدایت لمعان شموس سعادت نور مردم کے انسانیت مرقات معارج حقیقت حافظ مفتاح سعادت کشو غتاء جہالت انسان این وجود دلیل کعبہ مقصود منادی طریق رشاد سراج اکتار و بلاد عبروے چشم خرشید گلگون بخش چہرے گلنار نصیم اقبال بہار اظہار نگھت امبر بیزان گلزار جوہر آراز و جواہر منشاہ اصناف زواہر مشرق دائرہ تنویر مشرق آفتاب منیر زہرہ جبین انوار غرہ جبہ اصرار بیاد روح سہر تراز فلک کمر شم شبستان ماہ منور مہر انور زبدہ اہل تطہیر مل جائے صغیر و کبیر واقف خزائن اصرار کاشف بدائے افکار نور ایون اخیار زیب مجالی سے ابرار اکرم اصلاف اشرف اشراف عالم علوم حقائق جذب قلوب خلائق یوسف کنان جمال سلمان اہوان جلال ناسیخ تورات و انجیل کاشف سر مکنون خازن علم مخزون وارث علوم اولین مورث کمالات آخرین حجت حق و یقین تفسیر قرآن مبین تصحیح علوم متقدمین تفسیر قرآن مبین سند انبیاء و مرسلین عزیز مصر احسان فخر یوسف کنان رونک ریاض گلشن تررہ ناسی سمولستان قررہ دیدہ نرگستان گلدستہ بہارستان جنہ منزل نصوص قطعیہ مظہر حالات مزمارہ مخبیر اخبار مادیہ واقف امور مستقبالہ یہ سو سے زائد القاب کا تذکرہ میں نے کیا ہے جس میں الفاظ تین سو سے زائد ہیں جبکہ مولانا نکی علی خان نے پانچ سو القاب کا تذکرہ کیا ہے جس میں الفاظ ہزاروں کی تعداد میں ہیں اشواق بھائی نبی پاک کے تذکرے پر فاظ کی درف مشیر ہے کہ دل میں آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق سمندر موجزن ہے اس خاندان کے معمولات کو دیکھا جائے تو یہ کہنا پڑے گا اس خاندان کے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں ہر ایک کے خمیر میں عشق رسول کی خوشبور اچھی بسی ہے ہر ایک کا دل عشق رسول کے شراروں سے شولہ زن ہے ہر ایک کیاں کے سرمہ عشق مصطفیٰ سے بینہ و منور ہیں اور کیوں نہ ہو جب اس خاندان کے جد عالی عشق رسول کے مقام صدرت المنتحہ پر وائز ہوں تو آنے والی نسلیں عشق رسول کے جام لٹانے والی بن جاتی ہیں آمان اللہ